دوستو دنیا میں ہر وقت ایسی ایسی کام ہو رہے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر یقین کرنا مشکل ہوتا ہے اس دنیا کے گزرتے ہوئے کل میں ایسی ایسی واقعات اور امیزنگ تھنگز دیکھی اور ریکارڈ ہو چکی ہیں جن کو پہلی نظر دیکھنے پر کوئی بھی چونک جائے گا تو آج کس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو بارہ ایسی ریر چیزوں کے بارے بتاؤں گا جن کو آپ نے پہلی اپنی زندگی میں نہ تو کبھی دیکھا ہوگا اور نہ ہی ان کے بارے سنا ہوگا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں دوستو موویز میں تو ہم نے بہت سے ایسے سینز دیکھے ہوں گئے جن کے اندر ایک مونسٹر زمین کے اندر بینہ کسی رکاوٹ کے ٹریول کر رہا ہوتا ہے اور دیکھنے والوں کی دوڑیں لگوا دیتا ہے لیکن اس فوٹیج کے اندر دیکھا جانے والا سین کوئی موویز سین نہیں بلکہ ایک ریال سین ہے جی ہاں بہت سے میگا پروجیکٹس کی کنسٹرکشن میں زمین کے نیچے ہیوی پائی پلان کی انسٹالیشن کے دران ان پتریلی زمینوں کو نرم کرنے کے لیے اس کے اندر ایکسپلوزیوز لگائے جاتے ہیں جن کی مدد سے زمین کے اندر مجود پتھر ٹوٹ جاتے ہیں اور بعد میں ایکسکویٹر کی مدد سے آسانی سے خدائی کی جا سکتی ہے بڑ جو بھی ہو جب یہ زمین پھڑتی ہے تو یہ سین دیکھنے میں کافی ٹیریفائنگ لگتا ہے نمبر 11 دوستو اب ملئے اس سیان ورونہ سے جو کہ پبلک کے اندر اتنی سپیڈ کے ساتھ ٹائپنگ کرتا ہے کہ لوگوں کی اس سے نظریں ہی نہیں ہٹ پاتیں اس سیان کے ہاتھ اس کی بورڈ پر کسی مشین کی طرح چل رہے ہیں ایک کنٹیسٹ میں اس کے سامنے ورڈز لکھے ہوئے آ رہے تھے سیان نے ان ورڈز کو پڑھ کر نیچے ٹائپ کرنا تھا دوستو آپ کو پتا ہی ہوگا کہ یہ کتنا مشکل کام ہوتا ہے مگر اس شخص نے ایک منٹ کے اندر 163 ورڈز پڑھ کر ٹائپ بھی کر دیئے جو کہ ایک ورڈ ریکارڈ بن گیا تھا اسی وجہ سے ان کو دو ہزار ڈالرز کا انعام بھی ملا تھا نمبر 10 دوستو پانس ہو یا ہزار نہیں بلکہ لاکھوں پیپرز کو ملا کر یہ سٹیچز بنائے جاتے ہیں اس کے اندر بے شمار کاغزوں کو پہلے گلو کے ساتھ جوڑا جاتا ہے اور پھر شروع ہوتا ہے آت کی سفائی کا کام یہ کلاکار اپنے ہاتھوں سے انہی پیپرز کو مختلف شیپس دیتا ہے اور ضرورت کے مطابق ان پر پینٹ بھی کیا جاتا ہے سٹیچز مکمل ہونے پر جب ان کو کھولا جاتا ہے تو یہ انتہائی سیٹسفائنگ منظر پیش کرتا ہے مگر حیرت انگیز طور پر جب اس کو چھوڑا جاتا ہے تو یہ واپس اپنی اسی شیپ کے اندر چلا جاتا ہے صرف اتنا ہی نہیں اس آرٹسٹ نے ایسی ایسی چیزوں کو پیپر شیپس کے اندر بنایا ہے جن کو دیکھ کر کوئی بھی چونک جائے گا جیسے کہ ان جوتوں اور لیز کو ہی دیکھ لیں جو کے دکھرے میں بلکل اصلی لگتے ہیں مگر ان پر کام اتنی سفائی سے کیا گیا ہے کہ لگتا ہی نہیں کہ یہ پیپر کے بنے ہوئے ہیں اس آرٹسٹ کا ٹائلنٹ ریل میں داد کے لائک ہے نمبر نائن دوستو اسٹیلیا کے اندر ایک جزیرہ ہے جس کا نام ہے کرسٹمس آئی لینڈ اس آئی لینڈ پر ہر سال کے شروع میں کروڑوں کے حساب سے کیکڑے اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور چار پانچ اگلے مہینوں کے اندر اندر اس پر پانچ کروڑ سے بھی زائد کیکڑے اکٹھے ہو جاتے ہیں یہ کیکڑے ان صاف جگوں اور روڈ بغیرہ پر آ کر انڈے دیتے ہیں رانگی کی بات تو یہ ہے کہ ان کیکڑوں کے لئے بقاعدہ اس آئی لینڈ پر برجز تمیر کیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان چار پانچ مہینوں کے اندر ان روڈز کو بھی حکومت بند کروا دیتی ہے ان کروڑوں کے حساب سے لال کیکڑوں کو دیکھنا ایک خوفناک منظر کی طرح دکھائی دیتا ہے نمبر ایٹ اب میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کیلی فورنیا کے برییزا لیک کا منظر جو کہ دس سالوں میں صرف دو بار دیکھنے کو ملتا ہے اصل میں یہ برییزا سپل وے کہلاتا ہے جو کہ اس لیک کے ساتھ ہی بنے مونٹی کیلو ڈیم کی کنسٹرکشن کے دوران بنایا گیا تھا اس کا مقصد ڈیم کی اندر جمع ہونے والا ایکسرا پانی کو باہر نکالنا ہے تاکہ پانی کے دباؤ کی وجہ سے نہ ہی ڈیم کی والز کو نقصان پہنچے اور نہ ہی پڑوس کے علاقوں میں پانی پھیلے جیسے ہی اس ڈیم کے پانی کا لیول چار سو چالیس فٹ تک پہنچتا ہے تو وہ آٹومیٹیکلی اس سپل وے سے ہوتا ہوا ایک قریبی ریور میں چلا جاتا ہے پچھلے اکتر سالوں میں صرف چوبیس بار ہی یہ سپل وے یوز میں آیا ہے جب وارٹ چار سو چالیس فٹ کے قریب پہنچنے والا ہوتا ہے تو انتظامیاں اپنی ویب سائٹ کے ذریعے لوگوں کو اگاہ کر دیتی ہے تاکہ لوگ اس خوبصورت منظر کو دیکھ کر انجوائے کر سکیں نمبر سیمن دوستو اب بات کرتے ہیں ایک ایسے وارٹر فال کی جو کہ ایک بیلڈنگ کے اوپر سے نیچے کی طرف گر رہا ہے یہ پیلڈنگ چائنہ کے اندر بنائی گئی ہے جس کا نام ہے لیابین انٹر نیشنل بیلڈنگ اس امارت کے اوپر ایک مسنوئی وارٹر فال بنائی گئی ہے جس کی ہائٹ تین سو پچپن فٹ ہے جو کہ ایک انتہائی حیرت انگیز منظر پیش کرتی ہے اس بیلڈنگ کے اندر ایک بڑا ہوتل اور ایک سب سے بڑا شوپنگ مال بنایا جائے گا اسی وجہ سے یہ وارٹر فال بنائی گئی ہے تاکہ اس خوبصورت منظر کو انر سائٹ سے دیکھنے کیلئے لوگ آئیں اور شوپنگ وغیرہ بھی کریں اسی مسنوئی وارٹر فال کی وجہ سے آج بھی اس بیلڈنگ کے اندر رش کم نہیں ہوتا اور دنیا بر سے لوگ اس ریر سین کو دیکھنے آتے ہیں نمبر سکس دوستو کیا آپ نے کسی آرٹیفیشل ناخن کے اندر ایک بچھو پڑا ہوا دیکھا ہے جی ہاں دنیا میں یہ عجیب آرٹ بھی مشہور ہوتا جا رہا ہے ایسا ہی ایک سیلون رشیہ میں ہے جس کے اندر چونٹیوں کو آرٹیفیشل ناخنوں کے اندر ڈال دیا جاتا ہے اور عورتیں ان ناخنوں کو لگا کر گھوم پھر رہی ہوتی ہیں چونٹیوں کو بہت ہی دھیان کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے اور اٹھا کر اس ناخن کے اندر ڈال کر ناخن کو بند کر دیا جاتا ہے ان کا کہنا ہے کہ چونٹیوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا پارٹیز وغیرہ سے واپس آ جانے کے بعد ان چونٹیوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے ان چونٹیوں کے علاوہ اور بھی بہت سارے انسیکس ان ناخنوں کے اندر ڈالے جاتے ہیں جو کے واقعے میں ہی ایک عجیب بات ہے دوستو یہ عجیب و غریب ریس جو آپ سامنے سکرین پر دیکھ رہی ہیں یہ انگلینڈ کے شہر منچسٹر میں ہوتی ہے دنیا بر سے لوگ اس ریس میں حصہ لینے آتے ہیں اس ریس کو چیز رولنگ کہا جاتا ہے اس ریس کے اندر لوگ ایک پہاڑی سے نیچے کی طرف باگتے ہیں یہ کتنا زیادہ خطرناک ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں اس ریس کے اندر لوگوں کی اتنی کلبازیاں لگتی ہیں کہ بہت سے تو زخمی ہو جاتے ہیں اور بہت سونکے تو کپڑے ہی پھڑ جاتے ہیں لیکن یہ لوگ رکنے کا نام بھی نہیں لیتے یہ ریس ہر سال منقد کروائی جاتی ہے اور جیتنے والے کو اس شہر کی مشہور چیز انعام میں دے دی جاتی ہے نمبر فور دوستو اس چیز نے مجھے بھی بہت زیادہ حران کر دیا جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا یہ ایک گڑی ہے اور اس کے اندر ایک بندہ ہے جو کہ اس گڑی کی سنیوں کو مٹاتا اور بناتا ہوا نظر آتا ہے یہ بندہ تھوڑی دیر کے بعد ٹائم کو اپنے ہاتھوں سے سنیاں بنا کر بدلتا رہتا ہے اب آپ سوچ رہی ہوں گے کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے رکھئے میں بتاتا ہوں اصل میں اس گڑی کے اندر کوئی بھی آدمی نہیں کھڑا ہوا بلکہ اس گڑی کو ڈیزائن ہی ایسے کیا گیا ہے جس میں ایک آدمی نظر آتا ہے جو کہ ہر منٹ کے بعد گڑی کی سنیوں کو مٹاتا اور پینٹ کر رہا نظر آتا ہے یہ عجیب و غریب اور حیرت انگیز گڑی نیوزی لینڈ کی ائرپورٹ پر لگی ہوئی ہے اور لوگ اس گڑی کو خاص طور پر دیکھنے کے لیے ہزاروں کی تداد میں آتے ہیں نمبر تری دوستو پہلی نظر تو یہ ایسے لگ رہا ہے جیسا یہ نیچنل بارش نہیں بلکہ کسی فلم کی شوٹنگ کا پارٹ ہو جس کے اندر فیک بارش کا سین بنایا جاتا ہے لیکن آپ لوگوں کو جان کر حرانگی ہوگی کہ یہ سین فیک نہیں بلکہ اصلی بارش کا ہی ہے جی ہاں عام طور پر تو بارش بہت بڑے ایریا کو کور کرتی ہے لیکن کہی نہ کہی تو اس بارش کا کنارہ ہوتا ہی ہوگا مگر یہ ویڈیو ایسی ہے جو کہ اسی کنارے کی ہے اس کو ایڈ اوف رین فال کہا جاتا ہے یہ پہلی نظر دیکھنے والے کو ایک دم سوچ میں ڈال کر حیرانوں پریشان کر دیتی ہے نمبر ٹو دوستو کنسٹرکشنز اور ڈیگنگ یعنی کہ خدائی کے دوران استعمال ہونے والے ٹرکس ہزاروں کے جی وزن اٹھانے کی قابلیت رکھتے ہیں لیکن یہ ڈرائیور جو ٹرک ڈرائیو کر رہا ہے یہ کوئی عام ٹرک نہیں بلکہ دنیا کا سب سے بڑا مائننگ ٹرک ہے جو کیٹ سیون نائنٹی فور کے نام سے جانا جاتا ہے یہ ٹرک حیرت انگیز طور پر ڈبل سٹوری گھر کے جتنا بڑا ہے اور اس کا وزن پانچ لاکھ کلو گرام یعنی کہ پانچ سو ٹنز ہے جو کہ تقریباً دو بوئنگ ٹریپل سیون ائر کرفت کے وزن کے برابر بنتا ہے اب اگر اس ٹرک کے ایک ٹائر کی بات کی جائے تو اس کا صرف ایک ٹائر ہی تین ہزار آٹھ سو کلو گرام جتنا وزنی ہے فیکٹری میں اس ٹرک کی منفیکچرنگ کے بعد اس ویڈیو میں پہلی بار آپ اس ٹرک کو چلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں جو کہ دکھنے میں کافی انبلیویبل رگ رہا ہے کہ اتنا بڑا ٹرک آخر تیار کیسے کیا گیا ہوگا نمبر ون اب ملیے اس لڑکی سے جس کا دعویٰ ہے کہ اس نے پچھلے تیس سالوں سے اپنے بال نہیں کاتے یہ لڑکی یوکرین کے اندر رہتی ہے اور اس کا نام علینا ہے اس نے پانچ سال کے عمر کے بعد سے اپنے بالوں کو کبھی بھی نہیں کاتا اس کے بال اتنے بڑے ہو چکے ہیں کہ یہ زمین کے ساتھ ٹچ ہوتے ہیں یعنی کہ اس کے سر کے بال اس کی اپنی ہائٹ سے بھی زیادہ لمبے ہیں علینا کو اپنے بالوں سے اتنا پیار ہے کہ یہ ان کو کاتنے کا سوچ بھی نہیں سکتی اب اتنے لمبے بالوں کو شیمپو کرنا اور ان کی حفاظت کرنا کتنا مشکل ہوگا وہ تو آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں اس علینا کو اپنے ان لمبے بالوں کی وجہ سے گینیز ورڈ ریکارڈ بھی مل چکا ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اسی کے ساتھ ساتھ دوستو میں اپنی چینل پر اسی طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں اگر آپ بھی مختلف کونٹینٹ اور مختلف چیلو پر ایسی ہی انفارمیٹک اور انٹرسنگ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ساکر ٹیوی کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور اسی کے ساتھ لگے گنٹی کا نشان کو بھی زور سے دبا دیں ساکر جب بھی نئی ویڈیوز اپلوڈ کی جائے کہ اس کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو پھر ملتے ہیں ایک نئی شاندار اور انٹرسنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دے ٹیک کیر اینڈ گوڈ بائی